اسلام علیکم دوستو Education for All فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں 11 اپریل کو تعلیمی ادارے کھلیں گے یا بند رہیں گے فیصلہ منگل کو کیا جائے گا NCOC نے 6 اپریل کو اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں امتحانات کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا اس حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کے ذریعے پیغام جاری کیا ہے مزید انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کیا کہا انس کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس ایڈکیشنل نیوز سے اپڈیل رہنا چاہتے ہیں ان سے روکیسٹ کے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس ایڈکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہم اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی، سچی اور مستنن نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں دوستو سکرین پر آپ کو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی آج کی تازہ ترین ٹویٹ نظر آ رہی ہوگی اس ٹویٹ کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم نے گیرہ اپریل کو تعلیمی ادارے کھولنے سے مطلق اہم پیغام جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلیں گے یا بند رہیں گے فیصلہ منگل کو کیا جائے گا ان سی او سی نے چھے اپریل کو اجلاس طلب کیا ہے اجلاس میں امتحانات کی صورتحال کا جیزہ بھی لیا جائے گا اجلاس میں تمام صبحوں کے وزرائے تعلیم اور وزرائے صحیح شرکت کریں گے اجلاس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے یا مزید بند رکھنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا اجلاس میں امتحانات کی صورتحال کا جیزہ بھی لیا جائے گا مزید یہ کہ تعلیم اور صحیح سے مطلق ملک میں کرونا کی صورتحال کا جیزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا دوسری جانب کرونا وائرس کے پھلاؤں کے باعث صوبہ سندھ میں بھی تعلیمی ادارے دو ہفتے کے لیے بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے وزیر تعلیم سندھ سہید گنی کی جانب سے صوبہ میں تعلیمی ادارے دو ہفتے کے لیے بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے تہاں نیجی سکول مالکان نے وزیر تعلیم کو فیصلے پرور کرنے کی درخواست کی ہے دوستو وفاقی وزیر تعلیم کے گیرہ اپریل کو تعلیمی اداروں کو کھون لیں یا مزید بند رکھنے کے حوالے سے کی گئی تازہ ترین ٹوئٹ کے حوالے سے اگر آپ کو آج کی ہماری لیٹس اپ ڈیٹ اچھی لگے تو حوصلہ فضائی کے لیے ہماری اپ ڈیٹ کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات